انسان اس دنیا میں بہت بڑے بڑے گناہ کرتا ہے اس دنیا کے اندر انسان ایسی ایسے گھٹیا کام کرتا ہے جن کا آپ انتاظہ بھی نہیں کر سکتے لیکن پیارے دوستو آخر سب کا قبر ہے ہر شخص نے مرنا ہے ہر شخص نے ختم ہونا ہے قبر کھوتنے والے جانور کا تذکرہ تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ دیکھ لیجئے یہ اپنے عظیم رب سے معافی مانگنے کا آپ لوگوں کے پاس ابھی موقع ہے یہ جس جانور کو آپ قبر کے اندر گھستا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ قبر کے اندر گھس کر آپ کی لاش کا کیا حال کرے گا یہ سوچنا اور یہ سوچ کر روح کو تڑپا دینے والا عمل انسان کو برائیوں سے بچانے اور برائیوں سے روکنے کے لیے کافی ہے دوستو اس ویڈیو کو دیکھئے اور اگر آپ اس جانور کے بارے میں نہیں جانتے تو میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں دوستو قبر کے اندر بہت سارے جانور آپ لوگوں کے جسم کو کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں سامب، بچھو اور کیڑے مکوڑے لیکن بجھو ایسا جانور ہے جو قبرستان پر راج کرتا ہے یہ مردہ خور جانور چوہے اور نیولے سے مشابہ ہوتا ہے جو تازہ تازہ میوتوں تک بہت جلد پہنچ جاتا ہے اور ان کا گوشت ہڈیوں تک کھا جاتا ہے دوستو بجھو بڑا سخت جان جانور ہے یہ دودھ دینے والے جانوروں میں شمار ہوتا ہے اس کے سخت جان ہونے کا ثبوت یہ ہے کہ اگر یہ ہاتھی کے پاؤں تلے بھی آ جائے تو کچلا نہیں جاتا اس کے پنجے اور دانت نوکیلے اور تیز دھار ہوتے ہیں مٹی کو کھو دنے اور لکڑی کو منٹوں میں کھوکھلا کر دیتا ہے بجھو تئی گز تک لمبی سرنگیں کھوٹ ڈالتے ہیں اور ایک قبر سے سرنگ نکال کر دوسری قبروں تک آتے جاتے ہیں جو ہی کوئی تازہ میت دفن کی جاتی ہے ان کی حسیات انہیں مطلع کر دیتی ہیں اور یہ ان کا شکار کرنے پہنچ جاتے ہیں یہ جو آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں بجھو یہی وہ بجھو ہے جس سے ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے گھبرانا چاہیے کہ اگر یہ ایک جانور اتنا مسئلہ کریئٹ کر رہا ہے تو اندازہ کیجئے کہ جب قبر میں بے شمار جانور آئیں گے تو تب آپ کو کون بچائے گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنا فضل و قرم کرے اور ہم لوگوں کو ایسے تمام عذابوں سے بچائے کیونکہ پیارے دوستو ہم لوگ یہ عذاب سہنے کی قوت نہیں رکھتے آمین یارب العالمین